ایک بار یہ ویڈیو آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ راجستان میں آنے والی سرکار یعنی بی جے پی سرکار ابھی سے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے یہ ہیں بالمکند آچاری جو کی جیپور کے ہوا محل سے چنے گئے ہیں کل وہ سڑک پر اتر گیا اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہاں جتنے بھی غریب جو ٹھیلے پر نونویج بیچ رہے تھے سب کو کھالی کرایا جا رہا تھا ان کو ڈر آیا اور دھمکایا جا رہا تھا آپ خود اس ویڈیو میں دیکھیں لیکن نونویج روڑ پر بیچ سکتے ہیں کیا کھولے میں نہیں روڑ پر نونویج بیچ سکتے ہیں کیا کھولے میں ہاں یا نہ بولو لائیو ہو آپ تو آپ سمرتن کر رہے ہو ان کا ترانک پرواؤ سے نونویج کے سارے جتنے بھی ٹھیلے روڑ پر لگے ہیں روڑ پر بنا رہے ہیں یہ نہیں دکھنے چاہیے میں شام کو ریپورٹ لوں گا آپ سے مجھے نہیں مطلب ہے مہرانیہ جی کون عدی کاری ہے ایک بار یہ ویڈیو آپ دیکھیں سے کھائیں سبجا تھا اور آب ہی جو سوچنا کی ادھیکاریوں نے ان کو سوچنا کی کبھی نیٹ آئے اور لائسنس کے پاس ہے ایک لائسنس سنو اس میں کوتا ہی مدبرتنا دماغ سے نکال دینا میں مٹھائی کھانے والا نہیں ہوں میں کہہ رہا ہوں ایک پرسنٹ غلطی کر دیئے دماغ سے مٹھائی کھانے دوں گا آپ تو لائسنس پوچھ لو اس میں پوچھ لو میں چالت پور کھانے والیسز بھی ایک کے پاس بھی ہاں کو یہاں توریسٹ آئے گا کیسے یہاں گند مچا رکھئے تاراسی بنانا چاہتے ہو گا یہ اپنا کاشی ہے موسیقی 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 ہے کٹر ہندی تو چھوی والے نیتا کے کئی ویڈیو پچھلے دنوں وائرل ہوئے تھے دھارمی گروپ سے ہاتھوز دھام کی بھی کافی مانتہ ہے یہاں دکشنہ مکی بالا جی مندیر ہے جانکاری کے انسار بالمکند پچھلے تیس سال سے یہاں سیوہ کر رہے ہیں دکشنہ مکی بالا جی مندیر میں کئی نیتا بھی نیتا سبھی ورگ اور جاتی کی لوگ ماتھا ٹیکنے اور منت کا ناریل باندھنے جاتے رہے ہیں بالمکند آچارے نے کانگریس امیدوار آر آر تیواری کو قریبی شکست دی ہے وہ 974 ووٹوں سے جیتے ہیں بالمکند آچارے پہ خود مندیر کے زمین بیچنے کے عروب لگ چکے ہیں سال بھر پہلے ان کے خلاف معاملہ درج ہو چکا ہے اس سے پہلے بالمکند کا ایک بیان تیجی سے وائرل ہوا تھا جس میں جہاد آتی کرمن پر گدہ چلانے کی بات کہی گئی تھی سیاسی جانکاروں کا کہنا ہے کہ بالمکند آچارے نے سی ایم پد کی ریس میں یوگی بالکنات کو ٹکر دے دی ہے سانسد رہے بالکنات تیجارہ سے جیت کر آئے تھے وہ سوموار کو دلی پہنچ گئے تھے جانکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بی جے پی کا شیرس نے ترک آگامی لوگ سوا چناؤں کو دیکھتے ہوئے راجستان میں ہندو تو چھوی والے نیتا کو سی ایم پد دے سکتا ہے حالانکہ یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ بی جے پی کا کیا داؤں رہتا ہے لیکن دوسری اور وسندرہ راجے بھی پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے سوموار شام کو ان کے گھر قریب تیس ویدھاک پہنچے تھے سی ایم پد پر فیصلہ ایک دو دن میں ہو سکتا ہے بابا کے اس ویڈیو کو وائرل ہونے کے بعد اور بابا کے اس حرکت کو دیکھتے ہوئے ٹویٹر پر لوگ نے اپنی کڑی پرتکریائیں دی نس چودری نام کے یوزر نے کہا کہ اگلے پانچ سال بجرنگ دل کی دادا گری آر ایس ایس کے مارچ وی ایچ پی کی شوبہ یاترہ مندر مسجد گھنٹا گائے گوبر گومتر ہندو مسلمان زہر اگلتے بھاشن اور دنگے مفت میں اپلپٹ کرائے جائیں گے وہیں ایک شیوانی ورما نام کی یوزر نے کہا کہ اگر آپ نون ویج نہیں کھاتے یہ آپ کی پسند ہے آپ یہ کیسے تیہ کر سکتے ہیں کہ میں کیا کھاؤں گا کل کو آپ کہہ دیجئے کہ سڑک پر گنے کا جوس نہیں بکے گا کیونکہ اس سے ڈائپٹیز ہو سکتا ہے یہ کیا بات ہوئی وہیں ویجے راجپوت نام کے یوزر نے کہا کہ ایسے ایسے لوگ چن کر ویدھان سبح جائیں گے تو راج کس دشاں میں جائے گا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بس دیکھتے ہیں بس دیکھتے جائیے کہ ہم ویش گروہ بننے کے بہت قریب ہیں فراز خان نام کے یوزر کا کہنا ہے کہ میں مانیے ویدھائک جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت بیف نیریات میں پورے ویش میں نمبر ایک پر ہے اور زیادہ بیف کٹر ہندو راج اتر پردیس سے نیریات ہوتا ہے تو کیوں نہ ہمیں اس نیریات پر پرتیبند لگا دینا چاہیے میری ماننیے نئے نویلے ویدھائک جی سے انورود ہے تو اس طرح کی کڑی پرتکریہیں بھی دیکھنے کو ملنا ہے ٹویٹر پر اب سوال ہے کہ یہ جو بابا ہیں صرف غریبوں پر ہی اپنا گدہ چلائیں گے یا ان کے پاس اتنی ہمت ہے کہ جیپور کے فائیو سٹار ہوتل میں جائیں اور وہاں بھی نونویج بند کروا سکیں اس ویڈیو میں اتنا ہی بہت بہت شکریہ آر ٹی بی نیوز ہندی سچی خبر ہر قیمت پر